اگر آپ اپنی کسی سم کارڈ کو بلوگ کروانا چاہتے ہیں تو کیسے کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو یہاں پر سم کارڈ بلوگ کروانے کے ہم آپ کو دو طریقے بتائیں گے ایک طریقے میں آپ کے پاس جو سم کارڈ آپ بلوگ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے تو وہیں دوسری جو میتھڈ ہے جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اگر آپ کے پاس سم کارڈ نہیں ہے جسے آپ بلوگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا تو جو سب سے پہلا طریقہ ہے sim card بلوگ کروانے کا وہ تو یہ ہے کہ جو بھی sim card آپ بلوگ کروانا چاہتے ہیں وہ جس بھی telecom company کی ہے جیسے ایر ٹیل جی اور وڈا پون آپ اس company کے نمبر پر call کریں اور ان کو اپنی پریشانی بتائیں ریجن بتائیں کیوں آپ sim بلوگ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کی sim card کو بلوگ کر دیں گے اس کے لیے آپ کے پاس وہ sim card ہونا ضروری ہے تب ہی آپ بلوگ کروا پائیں گے دوسرا طریقہ ہم آپ کو online ایک طریقہ بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی sim card کو بلوگ کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو sim card آپ بلوگ کروانا چاہتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ sim نہیں ہے تو جس بھی ویکتی کے نام وہ sim ہے اس ویکتی کے نام اگر کوئی دوسری sim card ہے تو کام ہو جائے گا مالی جی آپ کے نام سے خود کے نام سے دو تین sim card ہے آپ ایک بلوگ کروانا چاہتے ہیں تو جو باقی دو sim اور ہے آپ کے پاس ان میں سے کوئی اگر آپ کے پاس sim card ہے تب بھی آپ کا جو کام ہو جائے گا چلی کیسے آپ بند کروا سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو کے description میں جانا ہے آپ کو ایک link ملے گا جب آپ اس link پر click کریں گے تو یہ article آپ کے سامنے open ہو جائے گا جس میں بتایا گیا کہ ہمارے نام سے کتنی sim card چالو ہے یہ آپ پتا لگا سکتے ہیں تو اس میں ہی جو sim card بند کروانے کا method ہے وہ چھپا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے جانا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک option ملے گا یہ website ہے جو کہ government of india کے دوارہ ہی جاری کی گئی ہے تو tip cop نام سے website ہے آپ کو اس link پر click کرنا یہاں پر لکھا گیا ہے tip cop کی official جو website ہے جانے کے لیے یہاں click رہے تو آپ simply اس پر click کر دیجئے گا یہاں پر اس کے بعد جو official website ہے government of india کی وہ یہاں پر open ہو جائے گی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے entry اور mobile number یہاں پر آپ کو آپ کے نام سے register کوئی بھی ایک mobile number درج کرنے ہیں اور request OTP پر click کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ جو sim card بند کروا رہے ہیں اگر وہ کسی اور ویکتی کے نام سے جاری کی گئی ہے اور ویکتی کے نام سے لی گئی ہے تو آپ کو اس ویکتی کے ہی کوئی دوسرے نمبر یہاں پر ڈالنے پڑیں گے تو یہاں پر ایک نمبر ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو request OTP option پر click کرنا ہے پھر آپ کے اس نمبر پر ایک OTP آئے گا وہ OTP یہاں پر درج کر کے validate button پر click کر دیجئے گا تو wait کر لیتے ہیں OTP آنے کے بعد ہم validate کریں گے OTP یہاں پر آ چکا ہے ہم نے ڈال دیا ابھی ہم validate button پر click کریں گے ابھی اس ویکتی کے نام سے جتنے بھی sim card ہوں گی ان سبھی کی list آپ کے سامنے آج آئے گی یہ دیکھیں نیچے چلتے ہیں یہاں پر یہ نمبر ہم نے صرف ایک نمبر ڈال کے login کیا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں اس ویکتی کی جتنے بھی نمبر ہیں سبھی کی سبھی آ چکے ہیں ابھی دیکھیں جو بھی sim card آپ block کروانا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ پہلے تو آپ سبھی آپ کے وہ سبھی نمبر آ جائیں گے جو کی آپ کی ID سے چالو ہے نمبر تو ان میں سے معالی جو یہ ایک نمبر ہے جسے آپ بند کروانا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں صرف کے دو اکثر اور لاشٹ کی چار جو انگ ہے وہ آپ کو دکھائے دیں گے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی sim card ہے تو یہاں پر ہمیں یہ sim card بند کروانی ہے تو آپ کو یہ sim card select کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو note required کا option ملے گا اس پر کلک کر دیتے ہیں اس پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے جانا ہے اور report option پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایک error آگئی name بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا تو اوپر چلتے ہیں واپس یہ دیکھیں username تو id میں جو بھی نام ہے ویکتی کا وہ نام یہاں پر آپ ڈال دیجئے تو یہاں پر ہم نام ڈال دیتے ہیں تو جس بھی ویکتی کے نام سے اس کا نام ہم نے یہاں پر ڈال دیا ابھی نیچے جانا ہے پھر report option پر کلک کارنا ہے ابھی دیکھیں آپ کی جو report ہے وہ successfully submit ہو چکی ہے یہاں پر آپ ایک tracking id دے گئی ہے reference number آپ screen sort ڈال ایک طرح سے مان لیجئے اس کا اگر آپ status check کرنا ہو تو کیسے کر شکتے ہیں یہاں پر دیکھیں گا آپ track option ملتا ہے آپ same website پر آنا ہے جس number سے login kiya loggin کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ جو آپ tracking id ڈال track option پر klik کر لیجئے آپ can sim card بند کر لیجئے اس پر کسی sim card کو بند کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو like and subscribe کر لیجئے گا